دلی دے موکھ منتری ہے تے عام آدمی پارٹی دے موکھی اروند کیجری والنے آج ایک بوادت بیان دھتا ہے اروند کیجری والنے کیا کہ پارت سرکار جڑی ہے وہ پارت دے کرنسی نوٹان دے ہوتے ہندو دے ہوتے گنیش ہوتے لکشمی دیاں تصویران لگاوے داستی ہے کہ اروند کیجری والنے آج ایک پریس کنفرنس دے وچے اعلان کیتا ہے تے اروند کیجری والنے آج اعلان جڑایا اوہو پارت دے وچے کھڑی ہو رہی ہندو توا دی سیاست دے نال جوڑ کے دیکھیا جا رہا ہے حالانکہ عام آدمی پارٹی اپنے ایک سیکولر پارٹی جڑیا لان دی رہیا پر لگا تار جننے بھی مسئلے پارت دے وچے کٹ گنٹیاں دے کھلا نال ٹکرا دے رہنے اونا دے وچے جیدہ تر عام آدمی پارٹی جڑیا اوچوپتار کے بیٹھی رہیا تے آج اے نمہ بیان سامنے آیا ہے جدو پترکارا نے اروند کیجری والنے پوچھا کہ تاڑے ماندے بیچے کھیال کتھوں آیا تا اروند کیجری والنے کہا کہ دواری موک کے جدو اوہو پوجا کا رہے سی انا دیوتیاں دیتا اوہو دو اونا دے ماندے بیچے کھیال آیا تے سبندی اوہو پارت دے پردان مانتری نو ایک چٹھی بھی دیکھنگے اونا دا کہنا ہے کہ پارت دی آر تھکتا ڈاما ڈول ہے تے آر تھکتا نو سئی کرن دے لئی اے جروری ہے کہ پارت دے کرنسی نوٹاں دے ہوتے ہندو دے بھی دیوتیاں نیا تصویران لگائیا جان داس دیئے کہ اونا انڈونیشیا دا حوالہ دتا ہے جتھے کہ کرنسی نوٹاں دے ہوتے گنیش دی مورتی لائی جان دی ہے پر اروند کیجری والنے دے سبیان دے ہوتے ہون وڈے ریاکشن جڑے آ اونا دی سمبابنایاں کیونکہ پہلا ہی پارت دے ویچ جڑیاں اے منیا جا رہے ہے کہ سیاست نو ہندو تبی رنگ چڑدا جا رہے ہے پامے اوہو کانگرس پارٹی ہوئے چاہے آم آدمی پارٹی بھی ہوئے کہ ہاں جا رہے ہے کہ پاجپا نے جس طرح دے نار ایک ریڈیکل ہندو توا دی پولیٹکس نو اسٹیبلش کیتا ہے پارت دے ویچ تے اسے ویند دے ویچ ہون باقی پارٹیاں بھی جڑیاں وہ ویندیاں نظر آ رہی ہیں تے ایت اینا حلاتاں دے ویچ کٹ گنٹیاں دے دی جڑے پارت دے ویچ حلات نے وہ ہور مشکل ہون دی سمبابنا ہے ہاو سنو دے آروند کیجری والد نے اپنی پریس کونفرنس دے ویچ کی کہا اب سب لوگوں کو میرا نمشکار سب کو میرا پرنام ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ارثوے وسطہ بھارتی ارثوے وسطہ کی ستھی بہت اچھی نہیں ہے بھارتی ارثوے وسطہ کافی نازد دور سے گزر رہی ہے ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈالر کے مقابلے میں روپیہ دن پرتے دن کمزور ہوتا جا رہا ہے اور ان سب چیزوں کی مار ہماری دیش کے ایک عام آدمی کو بھگتنی پڑتی ہے ایسا کیوں ہے کہ آج بھی بھارت ایک وکاس شیل دیش ہے 75 سال ہو گیا زادی کو آج بھی وکاس شیل دیش گریب دیش مانا جاتا ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ بھارت وکسط دیش بنے ہم سب چاہتے ہیں کہ بھارت امیر دیش بنے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہر بھارتواسی بھارت کا ہر پریوار امیر پریوار بنے اس کے لئے بہت سارے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے بہت سارے سٹیپس لینے کی بہت سارے افرٹس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بڑی سنخیہ میں سکول کھولنے ہیں ہمیں بڑی سنخیہ میں اسپطال بنانے ہیں ہمیں بڑی سنخیہ میں بہت بڑے ستر کے اوپر بجلی کا سڑکوں کا انفرسیکچر کو تیار کرنا ہے لیکن ایفرٹس تبھی فلیبوت ہوتے ہیں جب ہمارے اوپر دیوی دیوتاؤں کا آشیرواد ہوتا ہے ایفرٹس کرنے چاہیے ہم سب لوگ اپنی اپنی زندگی میں ایفرٹس کرتے ہیں لیکن ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ ایفرٹس کر رہے ہیں ایفرٹس کر رہے ہیں نتیجے نہیں آ رہے ہیں اس وقت لگتا ہے کہ اگر دیوی دیوتاؤں کا آشیرواد ہو تو ایفرٹس فلیبوت ہونے لگتے ہیں ایفرٹس کے نتیجے آنے لگتے ہیں پرسو دیوالی تھی دیوالی پہ ہم سب لوگوں نے اپنے اپنے گھر پہ شری گانیش جی اور شری لکشمی جی کا پوجن کیا ہم سب لوگوں نے بھگوان سے سکھ شانتی کی پرارتھنا کی ہم سب لوگوں نے اپنے اپنے پریوار کے لیے دیش کی سمردھی کے لیے پرارتھنا کی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنے بزنس کرتے ہیں ویپاری ہیں انڈسٹریلسٹ ہیں سب لوگ اپنے اپنے یہاں اپنے کمرے میں ضرور لکشمی جی کی اور گانیش جی کی مورتی لگا کے رکھتے ہیں اور روز صبح کام شروع کرنے کے پہلے ان کی پوجہ کرتے ہیں آج میری کیندر سرکار سے پردھان منتری جی سے اپیل ہے بھارتی کرنسی کے اوپر ایک طرف گاندھی جی کی تصویر ہے وہ ویسے ہی رہنی چاہیے لیکن دوسری طرف شری گانیش جی کی اور شری لکشمی جی کی تصویر بھارتی کرنسی کے اوپر لگائی جائے جیسا میں نے کہا کہ ہمیں اپنی ارث ویبستہ کو صدارنے کے لیے بھارت کو آگے ترقی دینے کے لیے بہت سارے ایفرٹس کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیوی دیوتاوں کے آشیرواد کی بھی ضرورت ہے اگر بھارتی کرنسی کے اوپر ایک طرف گاندھی جی کی تصویر ہے وہ ایز ایز رہے دوسری طرف اگر لکشمی جی کی اور گانیش جی کی تصویر ہوگی تو اس سے پورے دیش کو ان کا آشیرواد ملے گا لکشمی جی کو سمردھی کی دیوی مانا گیا ہے گانیش جی جتنے ویغن ہوتے ہیں ان کو ہرنے والا ان کو دیوتا مانا گیا ہے ویغن دور کرنے والا دیوتا مانا گیا ہے تو ان دونوں کی تصویریں اس کے اوپر لگنی چاہیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے نوٹ بدلے جائیں لیکن جتنے فریش نوٹس چھپتے ہیں ابھی جو نوٹس ہیں وہ ایزیٹس رہیں لیکن جو ہر مہینے فریش نوٹس چھپتے ہیں وہ فریش نوٹس کے اوپر یہ شروعات کی جا سکتے ہیں اور دھیرے 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 کرتے کرتے سرکولیشن میں کافی ماترہ میں یہ والے نئے نوٹ آ جائیں گے انڈونیشیا ایک مسلم کنٹری ہے 85% سے زیادہ ان کی عبادی مسلم ہے 2% سے کم ہندوں ہیں وہاں پہ لیکن انہوں نے بھی اپنے نوٹ کے اوپر گنیش جی کی تصویر شاپی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کی یہ ایک بہت اہم قدم ہے جو کی کیندر سرکار کو اٹھانا چاہیے آج میں آپ سب لوگوں کے مادیم سے میڈیا کے مادیم سے اس دیش کے 130 کروڑ لوگوں کی طرف سے کیندر سرکار سے اور ماننی پردھان منتری جی سے اپیل کرتا ہوں کی بھاردے کرنسی کے اوپر لکشمی جی کی اور گنیش جی کی تصویر لگائی جائے اگر اس پہ کوئی پرشن ہے آپ کے تو ابھی پرسوں دیوالی کا جب پوجن کر رہے تھے تو اس وقت من کے اندر ایک بھاو آیا اس وقت من کے اندر ایک بہت سٹرونگ بھاو آیا کی اگر بھارتی کرنسی کے اوپر اگر ایسا ہو ہم سب لوگ پوجن کرتے ہیں سب لوگ بھاو سے پوجن کرتے ہیں تو اگر بھارتی کرنسی کے اوپر بھی یہ ہو میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کرنے سے ماتر سے کیول ارچھوستہ سدھ رہے گی بہت سارے ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے لیکن وہ ایفرٹس تب فلی بھوت ہوتے ہیں جب دیوی دیوتاوں کا عاشرواد ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کہ ہم کسی کے خلاف نہیں بول رہے ہم یہ نہیں کہہ رہے اس کو ہٹاؤ اس کو رکھو اس کو ہٹاؤ کسی کے بھی خلاف نہیں ہے اور جب انڈونیشیا کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں اس میں کسی کو اپتی ہونی نہیں چاہیے اور سب کی سمردھی کی بات ہو رہی ہے سب کی سمپندت سمپندتا کی بات ہو رہی ہے پوری دیش کی سمپندتا کی بات جیسے میں نے کہا کہ اگر انڈونیشیا کر سکتا ہے انڈونیشیا نے بھی شری گانیش جی کو چھنا تو ہم بھی کر سکتے ہیں ہمارے دیش میں بھی ہو سکتا ہے اور لکشمی جی کے ساتھ لکشمی جی ایک ایسی دیوی ہیں جن کو سمردھی اور سمپندتا کی دیوی مانا گیا ہے جی سر ایسی میں آروپ لگ سکتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو بات کر دیجئے آروپ لگانے والے تو سو آروپ لگائیں گے آروپ لگانے دیجئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی سے بھی بات کر لیجئے میں نے پچھلے کچھ دنوں میں کئی لوگوں سے بات کی سب لوگوں کو لگا کہ یہ بہت اچھا ایڈیا اور یہ ہونا چاہیے میں کل پرسوں میں ان کو ایک چھتھی لکھوں گا کلیا پرسوں اور اس چھتھی کے مادیم سے بھی میں ان سے اپیل کروں گا ہم پوری طرح سے تیار ہیں اور ان لوگوں نے جتنے بھی ایفرٹس کیے چناو ٹالنے کے گلت طریقے سے انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کیا بتا رہے ہیں اس طرح سے کر دیا کہ بی جی پی کا ایریا ایک ساتھ کر دیا دوسرے ووٹ ایک ساتھ کر دیا جو مرجی کر لے ہیں لیکن دلی کی جنتہ ان کو نکارنے والی ہے یہ لوگ بہت ساری کوششیں کریں گے جو بھی اصوری شکتیاں ہوتی ہیں وہ سچ کو دبانے کے لیے امانداری کو دبانے کے لیے پوری کوشش کرتی ہیں یہ سب جیسے میں نے کہا یہ سب اصوری شکتیاں ہیں جو ہمارے خلاف اکٹھی ہو گئی ہیں اور یہ جتنا مرجی کچھ کر لے یہ جنتہ کو دبانی سکتی جنتہ کی آواز ہے جنتہ دلی کی جنتہ نے دیکھا کہ عام آدمی پارٹی کو سکولوں کی جمہداری دی انہوں نے سکول اچھے کر دی ہے عام آدمی پارٹی کو اسپتالوں کی جمہداری دی انہوں نے اسپتال اچھے کر دی ہے تو اب دلی کی جنتہ کہہ رہی ہے ایک بار ان کو صفائی کی بھی جمہداری دیں گے تو جنتہ من بنا چکی ہے یہ جو ہمار جی کر لے جنتہ کی اچھا کو نہیں دبا سکتے سچ کو نہیں دبا سکتے امانداری کو نہیں دبا سکتے دلی کے لوگوں نے پچھلے کچھ سالوں میں پردوشن کے اوپر کافی کام کیا ہے کافی محنت کی ہے اس کی وجہ سے پردوشن میں گراوٹ آئی ہے یہ اچھی بات ہے پردوشن بڑھا نہیں ہے اکثر دیکھا گیا کہ جیسے جیسے وکاس ہوتا ہے ویسے ویسے پردوشن بڑھتا جاتا ہے زیادہ وہیکلز آتے ہیں سڑک پہ اور پردوشن بڑھتا ہے لیکن دلی میں پردوشن بڑھنے کی وجہے کم ہونے لگا ہے یہ یہ دکھاتا ہے کہ ہمارے افرٹس صحیح دی شاہ میں ہیں ان افرٹس میں اور تیجی کرنے کی ضرورت ہے سو جو نتیجے آئے ہیں وہ کافی اتصا وردک ہیں لیکن ہم ان سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں ابھی ہمیں اور بھی بہت آگے جانے کی ضرورت ہے اور ہم دلی کو دنیا کا سب سے کلین ائر والا شہر بنائیں گے جنتا چناب لڑے گی آپ دیکھئے گا دلی کی جنتا چناب لڑے گی اور گجرات کی جنتا ادھر چناب لڑے گی ادھر دلی کی جنتا ان کے پندرہ سال کے کشاسن سے دکھی ہے ادھر گجرات کی جنتا ان کے ستائیس سال کے کشاسن سے دکھی ہے اگر میں آپ سے پوچھو ہوں آپ ان سے پوچھ لیجے گا یہ بھی پی سی کرتے ہیں روج کہ پندرہ سال کے شاسن میں بی جے پی نے ایم سی ڈی میں ایک کام کرا pushed میں ایک چیلنج کرتا ہوں آج ایک اچھا کام گناہ دیں کہ ہم نے پندرہ سال میں یہ اچھا کام کرا ہے ایک کام بھارتی جنتہ پارٹی پندرہ سال سے دلی نگر نگم میں کام کر رہی ہے ایک کام گناہ دیں جو انہوں نے اچھا کیا گجرات میں ستائیس سال سے کام کر رہے ہیں ایک کام گناہ دیں جو انہوں نے اچھا کیا اور عام آدمی پارٹی نے سات سال میں کیا اچھے کام کیا باہر سڑک پہ چلے جانا کسی آدمی سے پوچھ لینا کیجری والنے کے وہ آپ کو گنا دے گا تھانکیو